آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق کے اندر صفت کی بحث چل رہی تھی اور صاحب کافیہ نے کئی قیمتی ذابطے اور باتیں آپ کو بتلائیں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ زمیر نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ اس کے ذریعے کسی کو موصوف کیا جاتا ہے یعنی زمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے اور وجہ یہ کہ یہ جو معرفہ آپ نے پڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعریف زمیروں میں ہے اور پھر زمیروں کے اندر سب سے زیادہ تعریف جو ہے متقلم کی زمیر میں ہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ مخاطب کی زمیر کا ہے اور پھر تیسرا درجہ غائب کی زمیر کا ہے تو متقلم کی زمیر جو ہے وہ اعرف المعارف ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے معارفہ کس سے ہے معارفت سے ہے جس کی انسان کو پہچان ہو اور انسان کو سب سے زیادہ اپنی پہچان ہوتی ہے اپنے آپ کو وہ پوری طرح جانتا ہے تو لہذا سب سے زیادہ تعریف متقلم کی زمیر میں ہے اور مخاطب اس کے سامنے ہوتا ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے تو دوسرا درجہ مخاطب کی زمیر کا ہے تو متقلم اور مخاطب کی زمیر اعرف المعارف ہیں لہذا یہاں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے پڑا تھا کہ معارفہ کے اندر جو صفت لائی جاتی ہے وہ توضیح کے لیے ہوتی ہے وضاحت کے لیے ہوتی ہے یعنی غیر کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا جانی زیدن العالمو اس زید کے اندر عالم ہونے کبھی احتمال تھا اور عالم نہ ہونے کبھی لیکن جب میں العالم صفت لے آیا تو اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا معلوم ہو کہ زید عالم ہے بھئی زید عالم ہے اور جبکہ نکرہ کے اندر صفت جو ہے وہ تخصیص کے لیے آتی ہے یعنی اشتراک کو کم کر دیتی ہے تو ضمیر ہے معرفہ اور معرفہ کے اندر صفت کس لیے آتی ہے توضیح کے لیے لیکن ضمیر متقلم کی اور مخاطب کی وہ تو سب سے زیادہ تعریف ہے اس کے اندر تو وہاں کسی توضیح کی ضرورت نہیں اس لیے ضمیر کی صفت نہیں لائی جاتی اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ غائب کی ضمیر جو ہے وہ تو عارف المعارف نہیں لہذا اس کے صفت آ سکتی ہے تو اس کا بھی جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ غائب کی ضمیر باقی دونوں ضمیروں پر محمول ہے یعنی جیسے متقلم اور مخاطب کی ضمیر کی صفت نہیں آسکتی تو اسی طرح غائب کی ضمیر وہ بھی ضمیر ہی ہے وہ بھی انہی کی جن سے ہے تو وہ بھی انہی پر محمول ہے لہذا اس کی بھی صفت نہیں آسکتی پھر اشکال ہوا کہ یہ تو توضیح کے لیے معلوم ہوا صفت نہیں آسکتی یعنی صفتیں معزحہ نہیں آسکتی لیکن بعض اوقات آپ نے بتایا تھا مدعظم یا تاقید کے لیے آتی ہے تو وہ تو آنی چاہیے کیونکہ وہ تو وضاحت کے لیے نہیں ہیں وہ تو مدعظم یا تاقید کے لیے ہیں تو جواب دیا تھا کہ وہ بھی صفتیں معزحہ پر محمول ہیں جیسے ان کی صفتیں معزحہ نہیں آسکتی اسی طرح صفتیں معدحہ صفتیں زامہ اور اسی طرح صفتیں معاکدہ بھی نہیں آسکتی تردن للباب تاکہ سارے باب کا ایک حکم ہو جائے تاکہ سارے باب کا حکم موافق ہو جائے یہ نہ ہو کہ بعض صفتیں تو آسکتی ہیں اور بعض صفتیں نہیں آسکتی ہیں اور پھر بتلایا تھا کہ زمیر جو ہے وہ صفت بھی نہیں بنتی وجہ یہ کہ زمیر جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتی ہے جبکہ صفت وہ تو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبع میں پایا جاتا ہے کس میں؟ مطبع میں جبکہ زمیر ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی زمیر تو ذات پر دلالت کرتی ہے اس لیے یہ صفت بھی نہیں بن سکتی تو زمیر کے بارے میں تو بتلا دیا صاحبِ کافیہ نے کہ زمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے تو باقی معارفہ کے اندر کونسا معارفہ کس کی صفت بن سکتا ہے اور کونسا معارفہ کس کی صفت نہیں بن سکتا تو اس کے لیے ذابطہ بیان کیا تھا صاحبِ کافیہ نے کہ موصوف جو ہے وہ آخص ہونا چاہیے یا مساوی ہونا چاہیے تعریف کے اندر موصوف کو تعریف کے اندر زیادہ معارفہ ہونا چاہیے صفت کے مقابلے میں یا کم از کم اس کے برابر ہونا چاہیے یعنی یوں کہو موصوف کو اعلی ہونا چاہیے وجہ یہ کہ موصوف صفت میں سے مقصود جو ہے موصوف ہوتا ہے صفت تو اس کی وضاحت کیلئے آتی ہے لہذا موصوف کو تعریف میں اعلی ہونا چاہیے اس میں تعریف اعلی درجے کی ہونی چاہیے صفت سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اگر عالی نہیں ہے تو پھر کم از کم صفت کے برابر تعریف ہونی چاہیے اس صفت سے کم درجہ کی تعریف نہیں ہونی چاہیے چنانچہ یہ جو معارفہ آپ نے پڑے ان میں سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ ضمیروں میں ہے اس کے بعد دوسرا درجہ علم کا ہے تیسرا درجہ اس میں اشارہ کا ہے چوتھا درجہ معرف باللام کا ہے اور اس میں موصول کا ہے یہ دونوں ایک ہی درجے کے ہیں اور آپ نے پڑا تھا جو معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے تو مضاف بھی اسی درجہ کا ہوگا جس درجہ کا مضاف انیل ہے مثلا غلام کی اضافت آپ حاز امیر کی طرف کرتے ہیں غلاموہو تو حاز امیر تو پہلے درجہ کی معرفہ ہے لہذا غلاموہو یہ غلام بھی کس درجہ کا معرفہ بن گیا پہلے درجہ کا آپ اس میں اشارہ کی طرف اضافت کرتے ہیں غلامو حازہ اور اس میں اشارہ تیسرے درجہ کا معرفہ ہے تو غلامو حازہ یہ جو غلام ہے یہ بھی تیسرے درجہ کا معرفہ ہوا اسی طرح اگر آپ علم کی طرف اضافت کرتے ہیں غلامو زیدن علم دوسرے درجہ کا معرفہ ہے تو غلامو زیدن یہ غلام بھی اب کس درجہ کا ہو گیا جو زید کی طرف مضاف ہے یہ بھی دوسرے درجہ کا ہو گیا یا آپ معرف باللام کی طرف اضافت کرتے ہیں غلام الرجلی تو الرجلی چوتھے درجہ کا ہے معرف باللام تو اس کی طرح جب مضاف ہوا غلام وہ بھی کس درجے کا معرفہ ہو گیا چوتھے درجے کا ہو گیا تفصیل سمجھ میں آگئے تو ذاتہ بیان کیا کہ موصوف کو تعریف کے اندر صفت سے اعلی ہونا چاہیے یا کم از کم اس سے برابر ہونا چاہیے کم درجے کا نہیں ہو سکتا چنانچہ اسی لئے کہا پھر آگے فرمایا کہ اسی لئے ظلام جو ہے وہ موصوف نہیں ہوگا مگر اپنے ہی مثل کے ساتھ یا وہ جو مضاف ہو اس کے مثل کی طرف ظلام ظلام کا معنی ہے لام والا جیسے ذو مال کا کیا معنی تھا مال والا تو ظلام لام والا یعنی جس پر لام تعریف داخل ہو یعنی معرف باللام مراد ہے تو لم یوسف ظلام الا بمثلہ تو صاحب کافیہ نے فرمایا کہ لم یوسف ظلام الا بمثلہ او بالمضافئ الا مثلہ کہ ظلام جو ہے اس کو موصوف نہیں کیا جاتا مگر اسی کے مثل کے ساتھ یعنی جو اسی کا مثل ہو یعنی ظلام ہو یا اس میں موصول ہو کیونکہ یہ دونوں اسی درجے کے ہیں او بالمضافئ الا مثلہ یا وہ جو مضاف ہے اس کے مثل کی طرف یعنی وہ جو مضاف ہے معرف باللام کی طرف یا اس میں موصول کی طرف چاہے براہ راست وہ مضاف ہو معرف باللام کی طرف یا واسطے کے ذریعے مضاف ہو معرف باللام کی طرف جیسے مثال ذکر کی تھی جعنی رجلو صاحب الفرسی آیا میرے پاس وہ شخص صاحب الفرسی جو گھوڑے والا ہے صاحب الفرس کا مانا ہے گھوڑے والا یعنی گھوڑے کا مالک بھئی او بیواسطتین یا درمیان میں واسطہ ہو جیسے جعنی رجلو صاحب اللی جام الفرسی آیا میرے پاس وہ شخص جو گھوڑے کی لگام والا ہے یعنی گھوڑے کی لگام کا مالک ہے بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ جو مضاف جو ہے امام سیوے کا مذہب یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ مضافلے سے تعریف اخص کرتا ہے تو مضاف کی تعریف بھی مضافلے کے درجے کی ہوتی ہے مضاف کی تعریف مضافلے کے برابر ہوتی ہے اور جبکہ امام مبرد کا مذہب یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مضاف کی تعریف مضافلے سے کام درجے کی ہوتی ہے چنانچہ اسی لیے وہ جو مضاف ہو ضمیر کی طرف اس کی صفت لانا جائز ہے جانی غلامہ العاقلو تو دیکھو جو مضاف ہو جائے ضمیر کی طرف اگر وہ بھی ضمیر کے درجے کا ہو تو ضمیر تو اعرف المعارف ہے اس کی تو صفت آتی نہیں لہذا وہ جو مضاف ہو ضمیر کی طرف اس کی صفت بھی نہیں آنی چاہیے لیکن اس کی صفت آتی ہے غلامہ العاقلو غلامہ مضاف مضافلے مل کر موصوف اور العاقلو اس کی صفت تو معلوم ہوا مضاف کی تعریف مضافلے سے کم درجے کی ہوتی ہے اگر اسی درجے کی ہو تو پھر تو ضمیر کی طرح ہوا اور ضمیر کی تو صفت نہیں لائی جاتی لہذا اس کی بھی صفت نہیں لانی چاہیے تھی بھئی پھر اس کے بعد صاحب کافیہ پر ایک اشکال ہوتا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا اشکال یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ذابطہ بتایا کہ موصوف صفت سے اعلیٰ ہو گیا یا صفت کے برابر ہو گا آپ کا ذابطہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے چھے قسم کی صفات اس کی جائز ہونی چاہیے اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ بھی آنی چاہیے کیونکہ اس میں اشارہ اس میں اشارہ کے مصاوی ہوا یا وہ جو مضاف ہو اس میں اشارہ کی طرح وہ بھی صفت آنی چاہیے اور نیز اس سے کم درجے کی بھی صفت آ سکتی ہے یعنی معرف باللام بھی اور اس میں موصول بھی اور وہ جو مضاف ہے معرف باللام کی طرف اور وہ جو مضاف ہے اس میں موصول کی طرف تو یہ چھے قسم کی صفتیں آنی چاہیے تو اس کا جواب دیا تھا صاحب کافیہ نے کہ باب حاضہ کے اندر التزام کیا گیا ہے کہ اس کی صفت ظلام ہی لائی جائے گی باب حاضہ یعنی اس میں اشارہ کے اندر التزام کیا گیا ہے یعنی اس بات کو لازم پکڑا گیا ہے کہ اس کی صفت صرف ظلام آ سکتی ہے لِلِبْحَامی کس کی وجہ سے ابحام کی وجہ سے کیونکہ اس میں اشارہ کے اندر ابحام ہوتا ہے جب اس کے اندر ابحام ہے تو لہذا اس کی صفت اس میں اشارہ نہیں لاسکتے کیونکہ اس کے اندر بھی ابحام ہوگا تو صفت سے بھی ابحام دور نہ ہو سکے گا موصول کا اور نیز وہ جو مضاف ہو اس میں اشارہ کی طرف وہ بھی صفت نہیں لاسکتے کیونکہ اس نے تعریف کس سے اخص کی ہے اس میں اشارہ سے تو اس کے اندر بھی ابحام ہوگا اور نیز معرف باللام لاسکتے ہیں اور اس میں موصول لاسکتے ہیں کیونکہ اس میں موصول بھی معرف باللام کے درجے کا ہے البتہ وہ جو مضاف ہے معرف باللام کی طرف اور یا اس میں موصول کی طرف وہ بھی صفت نہیں لاسکتے یعنی چھے میں سے صرف دو قسم کی صفتیں آ سکتی ہیں اس میں اشارہ کی ایک معرف باللام اور ایک اس میں موصول اور وہ جو مضاف اور معرف باللام کی طرف یا اس میں موصول کی طرف وہ بھی صفت نہیں لا سکتے اس لیے کیونکہ وہ جو مضاف ہے اس نے تو خود اپنی تعریف اخص کی ہے معرف باللام یا اس میں موصول سے تو وہ تو محتاج اور فقیر کی طرح ہوا جو اپنی تعریف دوسرے سے مانگ رہا ہے تو لہذا اگر اس کے دریعے آپ اس میں اشارہ کے ابحام کو دور کریں گے یہ تو گویا ایسے ہی ہو گیا جیسے جیسے فقیر سے مانگا جا رہا ہے یا مستعیر سے عاریتاً کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے توجہ ہے کہتے ہیں چونکہ اس میں اشارہ میں ابحام ہوتا ہے اور آگے آنے والا معرف باللام یا اس میں موصول آ کر اس کے ابحام کو دور کرتا ہے اس کی جنس کو بیان کر دیتا ہے تو اسی لیے یہ مثال اچھی نہیں مررت بیہاد الابیز کیونکہ ابیز کا معنی سفید اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی جنس کیا ہے یہاں بیہاد الابیز کے دریعے ابیز کی جنس کا پتہ نہیں چلا تو جب جنس کا پتہ نہیں چلا تو حاضر کا ابحام دور نہ ہوا لہذا یہ ترکیب ضعیف ہے البتہ جائز ہے کیونکہ ہے تو معرف باللام اور اس میں اشارہ کی صفت معرف باللام آ سکتی ہے جبکہ مررت بیہاد العالمی یہ صفت لانا اور اس طرح کا کلام کرنا یہ اچھا ہے اس لیے کیونکہ اس کے دریعے مشارون علیہ کی جنس کا پتہ چل گیا کہ وہ انسان ہے بلکہ مذکر لے کر آئے تو معلوم ہوا امرأہ بھی نہیں ہے بلکہ رجل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں العطف طابع مقصود بالنسبت مع مطبوعی ہی العطف طابع عطف ایسا طابع ہے مقصود بالنسبت جو نسبت سے مقصود ہوتا ہے مع مطبوعی ہی ساتھ اپنے مطبوع کے ساتھ اپنے بھئی یہ تعریف کر رہے ہیں معطوف بحرف کی صاحب کافیہ اور معطوف بحرف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں العطف طابع مقصود بالنسبت عطف ایسا طابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے مع مطبوع ہی ساتھ اپنے مطبوع کے آپ جانتے ہیں کہ طابع کل پانچ ہیں بھئی صفت ہے بدل ہے تاقید ہے عطف بیان ہے اور معطوف بحرف ہے یہ پانچ ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے مقبل پر آئے اور ان کا مقبل مطبوع کہلاتا ہے اور یہ کیا کہلاتے ہیں طابع کہلاتے ہیں تو چنانچہ اب عطف معطوف بحرف کی تعریف کر رہے ہیں صاحب کافیہ یاد رکھو کہ باقی جو توابع ہیں عطف کی تعریف کر رہے ہیں عطف کے علاوہ جو باقی توابع ہیں ان میں یا مطبوع مقصود ہوتا ہے یا تابع مقصود ہوتا ہے دونوں مقصود نہیں ہوتے جبکہ معطوف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں معطوف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں جانی زیدن وعمرن جانی زیدن وعمرن میرے پاس زید آیا اور عمر آیا اب ان میں سے دیکھو زیدن جو پہلے آیا وہ ہے معطوفن علی اس پر عطف کیا گیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں معطوفن علیہ اس پر عطف کیا گیا ہے اور جو حرف عطف کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں معطوف یہ ہے معطوف بحرف یہ جو حرف عطف وو وغیرہ کے بعد آئے اور یہ بھی مقصود ہے بھئی یہ بھی اس نسبت کے ذریعے مقصود ہے تو یہاں صرف زید کی مجیعت بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ زید اور عمر دونوں کی مجیعت بیان کرنا مقصود ہے کہ آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہے اور عمر نے بھی کیا ہے زید نے بھی کیا ہے اور عمر نے بھی کیا ہے یا دوسری مثال لے لیں مفعول کی زربت زیدن و عمرن میں نے پٹائی کی زید کی اور عمر کی تو یہاں عمرن کا عطف ہے زید پر تو زید و معتوفن علی اور یہ عمرن یہ کیا ہے معتوف و حرف اور یہاں دونوں مقصود ہیں زربت زیدن و عمرن یہاں صرف زید کی پٹائی بتلانا مقصود نہیں نہ صرف عمر کی پٹائی بتلانا مقصود ہے بلکہ دونوں کی پٹائی بتلانا مقصود ہے کہ زید کی بھی میں نے پٹائی کی ہے اور عمر کی بھی پٹائی کی ہے جبکہ اور توابع اس طرح نہیں وہاں یا مطبع مقصود ہوتا ہے یا تابع مقصود ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن العالمون میرے پاس وہ زید آیا جو عالم ہے اب دیکھو اس کے اندر زید موصوف ہے اور العالم اس کے صفت ہے اور صفت بھی کس میں سے توابع میں سے اب مجھے بتائیے زید یہ مقصود ہے اس کلام میں یا العالم مقصود ہے زید مقصود ہے العالم صفت تو صرف اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہ زید آیا ہے جو عالم ہے تو صفت معرفہ میں کس لیے آتی ہے توزیخ کے لیے تو لہذا موصوف صفت میں مقصود کیا مقصود کون ہوتا ہے موصوف مقصود ہوتا ہے صفت مقصود نہیں ہوتی دوسرے تابع پر آجائیں مؤکد اور تاکیر جانی القوم کلہم القوم مؤکد ہے اور کلہم یہ اس کی تاکید ہے جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے کلہم سارے کے سارے وہ لوگ میرے پاس آئے سارے کے سارے تو یہاں آپ دیکھو القوم مؤکد ہے اور کلہم یہ مذاف مذافلے مل کر اس کی تاکید ہے تو مجھے بتائیے اس کلام کے اندر مؤکد یعنی القوم مقصود ہے یا کلہم مقصود ہے القوم مقصود ہے کلہم تو صرف شمول کا فائدہ دے رہا ہے کہ القوم سے قوم کے سارے افراد مراد ہیں ایسا نہیں کہ صرف اکثر مراد ہوں بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو موصوف صفت میں موصوف مقصود ہے یعنی مطبوع مؤقت تحقید میں بھی مطبوع مقصود ہے اگلے تابع میں آ جائیں عطف بیان مثلا جا آنی ابو حفظ عمرو ابو حفظ یاد رکھو یہ قنیت ہے حضرت عمر وضی اللہ تعالی عنہ کی اور نام عمر ہے اور زیادہ مشہور آپ کا نام تھا تو ابو حفظ کہلیں تو بھی وہی ذات عمر کہلیں تو بھی وہی ذات مراد ہوتی ہے تو یاد رکھو جا آنی ابو حفظ عمرو ابو حفظ یہ ہے معطوف علی اور عمر یہ ہے عطف بیان یہ کیا ہے عطف بیان عطف بیان وہ ہے جو اپنے مطبوع کو بیان کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت زیادہ مشہور نہیں تو جب ابو حفظ کہا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون مراد ہیں اور جب سات عمر کو ملا دیا جائے اب عمر نے وضاحت کر دی بیان کر دیا کہ ابو حفظ سے کون مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ابو حفظ جو پہلے آیا یہ ہے مطبوع اور یہ جو عمر بعد میں آیا یہ ہے تابع اور اس کو عطف بیان کہتے ہیں یہ عمر کیا ہے عطف بیان اور ابو حفظ اس کو معطوفن عالی کہیں گے اس میں بھی عطف ہیں جیسے عرف عطف کے دریعے عطف ہوتا ہے تو پہلے والے کو کیا کہتے ہیں معطوفن عالی اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں معطوف تو یہاں پر بھی یہ سانی جو ہے یہ معطوف ہے یعنی یہ اس کو بیان کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یاد رکھو یہ جو معطوفن عالی اور عطف بیان ہوتے ہیں یعنی جو پہلے آئے جو مطبوع ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور عطف بیان آگے آ کر اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ ابو حفظ سے کون مراد ہے عمر تو اصل مقصود ابو حفظ ہے عمر نے آ کر اسی کی وضاحت کر دی بات سمجھ میں آگے تو یہاں بھی مطبوع مقصود ہے کون موصوف صفت میں بھی کون مقصود موصوف یعنی مطبوع مؤقت تاقید میں کون مقصود مقصود مؤقت یعنی مطبوع اور اسی طرح عطف بیان کے اندر بھی کون مقصود مطبوع یعنی معتوفن علی مقصود ہوتا ہے جبکہ بدل جو ہے یاد رکھو اس کے اندر تابع مقصود ہوتا ہے جانی زیدن اخو کا جانی زیدن اخو کا یہاں یاد رکھو یہ زیدن یہ ہے مبدل منہو اور اخو کا آپ کا بھائی یہ ہے بدل بھائی مثلا مخاطب جو ہے اس کا ایک بھائی ہے اور اس کا نام زید ہے تو میں اسے کہتا ہوں جانی زیدن اخو کا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی آیا تھا یاد رکھو یہ زید یہ ہے مبدل منہو اور یہ ہے مطبوع اور یہ اخو کا یہ ہے تابع اور یہ ہے بدل بھائی اور مبدل منہو اور بدل میں سے یاد رکھو بدل مقصود ہوتا ہے کون مقصود ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے اور اس سے پہلے یہ جو مبدل منہو کو ذکر کیا گیا یہ بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے کس لیے جانی زیدن اخو کا زیدن مبدل منہو ہے اور اخو کا بدل ہے اور دونوں میں مقصود کون ہے اخو کا یعنی بدل مقصود ہے اور زیدن کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے جیسے آپ کسی اپنے ساتھی کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو اس سے کوئی کام ہے تو جاتے ہی فوراں کام نہیں کہتے بلکہ شروع میں چند اور باتیں کرتے ہیں آپ کا کیا حال ہے بغیرہ چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور اس کے بعد آپ اپنے کام کو ذکر کرتے ہیں تو یہ جو شروع میں آپ نے کچھ باتیں کی یہ ہے تمہید یعنی آپ اپنی بات کے لیے تیاری کر رہے ہیں اپنی بات ذکر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تمہید باندھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ جو مبدل منہو ہوتا ہے یہ بطور تمہید کے ہوتا ہے آگے بدل کے ذکر کے لیے تو معلوم ہوا مبدل منہو اور بدل میں سے مقصود کیا ہے بدل مقصود ہے یعنی تابع تو باقی جو توابع تھے یعنی صفت تعقید اور عطف بیان ان کے اندر مطبوع مقصود ہوتا ہے اور بدل کے اندر تابع مقصود ہوتا ہے جبکہ معطوف و حرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں جعنی زیدن و عمرن زید بھی مقصود ہے اور عمر بھی مقصود ہے بات سمجھ میں آگئی چنانچہ صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں عطف ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے توجہ سے ادھر دیکھیں اب آپ نے مجھے بتلانا ہے عطف ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے کون کون نکل گئے کون سے توابع نکل گئے اور کون سے باقی رہ گئے ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے ادھر دیکھئے صفت مقصود ہے نہیں تعقید مقصود ہے نہیں اسی طرح عطف بیان مقصود ہے نہیں یہ تینوں نکل گئے یہ تینوں کیونکہ کہا ایسا تابع ہے کہ وہ تابع مقصود ہوتا ہے لیکن بدل ابھی بھی تاریخ کے اندر داخل ہے کیونکہ وہ تابع ہے اور وہ مقصود ہوتا ہے پھر آگے کہا معا مطبوع ہی ساتھ اپنے مطبوع کے معلومہ مطبوع بھی مقصود ہے تو بدل بھی نکل گیا کیونکہ بدل کے اندر تابع تو مقصود ہے لیکن مطبوع مقصود نہیں تو تاریخ جامع مانع ہو گئی تو کہتے ہیں العطف تابع مقصود بالنسبت معا مطبوع ہی کہ عطف ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے معا مطبوع ہی ساتھ اپنے مطبوع کے یعنی دونوں مقصود ہوتے ہیں تابع بھی اور مطبوع بھی آگے بھی دیکھوئی جئے مطن تھوڑا سا کہتے ہیں وَيَتَوَصَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ أَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشَرَةِ وَسَيَأَتِهِ يَتَوَصَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ اور بیچ میں آتا ہے تابع اور مطبوع کے درمیان اَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشَرَةِ دس حروفِ عَشَرَةِ میں سے کوئی ایک آپ نے پڑھا ہے حروفِ عَتَف کتنے ہیں دس ہیں بھئی وَوَوَ ہے فَا ہے سُمَّا ہے حَتَّا ہے لَا ہے بَلْ ہے لَاکِن ہے اَمْ ہے اِمَّا ہے اور اَوْ ہے تو یہ دس حروفِ عَتَف ہیں بھئی تو ان میں سے کسی ایک کا درمیان میں آنا ضروری ہے اسی لئے اس کو مَاطُوف بَحَرْف کہتے ہیں کہ ہاں عَتَف کس کے ذریعے ہے حرف کے ذریعے ہے تو تابع اور مطبوع کے درمیان حرف کا آنا شرط ہے ضروری ہے تو کہتے ہیں یَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ بیچ میں آئے گا اس تابع کے اور اس کے مطبوع کے احد الحروف العشرتی دس حروف میں سے کوئی ایک وَسَيَأْتِي اور عن قریب یہ حروفِ عشرة آ جائیں گے بھئی یعنی ان کا ذکر ان کی تفصیل آ جائے گی بھئی مِسْلُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ اب یہ مثال ذکر کر دی جیسے کہ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ تو یہ عمرُن کا آتف کس پر ہے زید پر اور یہ قامَہ کے نسبت زید کی طرف ہے اور عمر کا آتف زید پر ہوا تو عمر کی طرف بھی نسبت ہو گئی قامہ کی تو دیکھو یہاں پر قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زید اور عمر کھڑے ہوئے تو یہاں دونوں مقصود ہے زید کا کھڑا ہونا بھی مقصود ہے اور عمر کا کھڑا ہونا بھی مقصود ہے اور درمیان میں حرف عطف بھی آ گیا بھئی اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں عطف کے بعد صاحبِ جامی فرما رہے ہیں کہ عطف کے ذریعے عنا یعنی کا کیا معنی ہے ارادہ کرنا یعنی اس کے اندر ضمیر فاعل یعنی صاحبِ کافیہ کی طرف راجے ہے کہ عطف یعنی اس کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے ارادہ کیا المعتوف بالحرف کا ایک تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عطف مصدر بمانے اس میں مفعول کے ہے آپ نے پڑا ہے کبھی مصدر اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں تو یہ عطف بمانے معطوف کے ہے اور عطف سے مراد جو ہے معطوف بالحرف ہے معطوف بالحرف وجہ یہ کہ عطف دو ہیں علمِ نحو کے اندر دو ہیں ایک عطف متلق جس میں کوئی قید نہیں اور ایک ہے عطفِ بیان اس کے ساتھ دیکھو بیان کی قید ہے تو دونوں عطف ہیں دونوں کیا ہیں دونوں عطف ہیں لیکن ایک کے ساتھ بیان کی قید موجود ہے اور علمِ نحو کے اندر جب متلقاً عطف کہا جائے تو اس سے معطوف بالحرف مراد ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ عطفِ بیان مراد نہیں ہوتا تو یہاں بھی عطف متلق آیا ساتھ بیان کی قید نہیں ہے اور علمِ نحو میں عطف کا لفظ مفرد ہے تو کیا مراد ہوتا ہے معطوف بالحرف وہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں العطف یعنی المعتوف بالحرفی یعنی کہ وہ جو معطوف ہوتا ہے حرف کے ذریعے تابع مقصود وہ ایسا تابع ہے مقصود جو مقصود ہوتا ہے اَيْقُسِدَنْ نِسْبَتُهُ إِلَى شَيْئِنْ یعنی اس کی نسبت کا ارادہ کیا جاتا ہے إِلَى شَيْئِنْ کسی چیز کی طرف اَوْ نِسْبَتُ شَيْئِنْ إِلَيْهِ یا کسی چیز کی نسبت کا ارادہ کیا جاتا ہے اس تابع کی طرف بِنْ نِسْبَتِ اس نسبت کے ذریعے الواقعتِ فِي الْقَلَامِ وہ نسبت جو کلام میں واقع ہوتی ہے کلام میں موجود ہوتی ہے یہ مشکل مقام ہے توجہ سے سمجھئے صاحبِ جامی آپ کو گہرائی میں لے کر جائیں گے صاحبِ کافیہ نے کیا تعریف کی کہ عطف ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے مقصودٌ بِنْ نِسْبَتِ اس طرح مطن دیکھو الْعَطْفُ تَابِعٌ مَقصودٌ بِنْ نِسْبَتِ کیا تعطف ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ نسبت کے ذریعے وہ تابع نہیں مقصود ہوتا بلکہ اس تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے توجہ ہے وہ جو نسبت ہے کلام کے اندر اس نسبت کے ذریعے وہ تابع نہیں مقصود ہوتا بلکہ اس تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے بھئی دیکھئے مثلاً آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن وعمرن جاءنی زیدن وعمرن جاءنی کلام کے اندر فیل آ گیا اور فیل آئے تو وہاں کیا آ جاتی ہے نسبت آ جاتی ہے فائل کی وغیرہ اور مفول وغیرہ کی یاد رکھو یہ جو نسبت کا لفظ آیا ہے یہ عام ہے یعنی چاہے وہ فائل کی طرف جو نسبت ہو یا جو مفول کی طرف نسبت ہو یا جو مضاف کی نسبت ہوتی ہے مضافلے کی طرف یعنی جو بھی وہ جو تعلق آتا ہے دو لفظوں کے درمیان چاہے وہ اسناد کی صورت میں تعلق آئے اسناد فائل یا نائی فائل کی طرف ہوتا ہے اور مفول وغیرہ کے اور باقی چیزوں کے ساتھ فیل کا تعلق کہلاتا ہے زربت زیدن تو کیا کہیں گے زربت زربا کا اسناد ہے تازمیر کی طرف اسناد ہے اور زربت زیدن یہ تو مفول ہے زیدن تو یہ نہیں کہیں گے زربت کا اسناد ہے مفول کی طرف بلکہ کہیں گے زربت کا تعلق ہے زربت کا تعلق ہے تو مفول کے لیے تعلق کا لحظ مفول وغیرہ اور چیزیں ہیں حال ہے جو جو چیزیں آئیں گی وہ ساری جن کو فیل جن میں فیل عمل کرتا ہے ان کے لیے تعلق کا لحظ بھی بولتے ہیں کہ فیل کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور فائل اور نائی فائل کے لیے اسناد کا لحظ بولتے ہیں لیکن یہاں جو نسبت کا لحظ آیا یہ عام ہے یہ اسناد کو بھی شامل ہے اور یہ اس دوسرے تعلق کو بھی شامل ہے اور اسی طرح مضاف کی اضافت ہوتی ہے مضافلے کی طرف تو مضاف اور مضافلے کے درمیان بھی نسبت ہوتی ہے غلام الزیدین غلام پہلے عام تھا اب میں نے زید کی طرف نسبت کر دی معلوم ہوا اس غلام الزیدین سے ہر غلام اب نہیں مراد بلکہ زید کا غلام مراد ہے تو دیکھو غلام کی نسبت ہو گئے کس کی طرف زید یعنی مضافلے کی طرف تو مضاف کی نسبت ہوتی ہے مضافلے کی طرف تو یہاں جو نسبت کا لفظ آیا یہ عام ہے جو بھی نسبت ہو ان سب کو یہ شامل ہے بھئی تو یاد رکھو یہ نسبت کے ذریعے یہ جو نسبت ہے دیکھئے پھر عبارت پہ نظر رکھئے عطف ایسا تابع ہے مقصود ہوتا ہے بن نسبتی کس کے ذریعے نسبت کے ذریعے بھئی نسبت کے ذریعے تابع مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ نسبت تو دو چیزوں کے درمیان ربط اور جوڑ کا نام ہے جعنی زیدن یہ جعنی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف تو ان دونوں کے درمیان جو جوڑ ہے جو ایک معنوی اتصال ہے اس کو نسبت کہتے ہیں نسبت لفظ کا نام نہیں وہ معنوی جوڑ کا نام ہے اور تابع وہ تو لفظ کا نام ہے صفت وہ بھی لفظ ہوتی ہے بدل وہ بھی لفظ ہوتا ہے تاقید وہ بھی لفظ ہوتا ہے عطف بیان بھی لفظ ہوتا ہے اور معطوف بھی کیا ہوتا ہے لفظ تو نسبت کے ذریعے لفظ مراد نہیں ہو سکتا جیسے دیکھو میں انسان بولوں تو انسان کے ذریعے میں زید کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں کیونکہ زید بھی انسان ہے انسان کے ذریعے میں بکر کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ بکر بھی کیا ہے انسان لیکن انسان کے ذریعے میں گائے یا بیل کا ارادہ نہیں کر سکتا اسی طرح انسان کے ذریعے میں بکری کا ارادہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہے تو لفظ بول کر اسی چیز کا ارادہ ہو سکتا ہے جو اس لفظ کا مصداق بھی ہو سکے جس پر وہ لفظ صادق بھی آئے توجہ ہے تو یہاں پر کیا آیا ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہے کس کے ذریعے مثلا میں کہتا ہوں جانی انسان میرے پاس ایک انسان آیا اور ارادہ میں نے کس کا کیا زید کا مثلا کس کا اور میں زید کا ارادہ کر سکتا ہوں یا نہیں انسان کا لفظ بول کر کیونکہ زید بھی انسان کے افراد میں سے ایک ہے تو یہاں آپ کہیں گے کہ اس انسان سے مقصود کون ہے زید توجہ سے سنو بھئی جانی الانسان میرے پاس ایک انسان آیا اور میرا ارادہ کس کا ہے جانی الانسان میرے پاس انسان آیا خاص انسان اور ارادہ کس کا کیا میں نے زید تو زید بھی انسان کے افراد میں سے ہے میں اس کا ارادہ کر سکتا ہوں یا یوں کہیں اس الانسان کے ذریعے مقصود زید ہے لفظ تو الانسان ذکر لیکن مقصود کیا ہے زید ہے تو یہاں پر بھی آیا ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں ہے وہ نسبت جو اور نسبت کس چیز کا نام ہے ربط جوڑ اور اتحصال کا نام ہے یہ ایک معنوی چیز ہے دو لفظوں میں جو جوڑ اور ربط آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نسبت اور وہ ایک معنوی چیز ہے تو نسبت بول کر نسبت بول کر آپ لفظ کا ارادہ نہیں کر سکتے بھئی نسبت سے نسبت ہی کا ارادہ ہو سکتا ہے نسبت کے ذریعے تو کلام کے اندر مثلا میں نے کہا دیکھو جعانی زیدن و عمرون جعانی زیدن و عمرون تو جعا فیل آیا اور اس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف توجہ ہے جعا کی نسبت کس کی طرف زید تو جعا اور زید کے درمیان ایک جوڑ آ گیا ایک ربط آ گیا ایک اتحصال آ گیا اس کا نام ہے نسبت یہ جو دو لفظوں میں ہے جعا اور زید کے اندر اس نسبت کے ذریعے میں آگے آنے والا لفظ عمر اس کا ارادہ کر سکتا ہوں عمر کیا نسبت کا نام ہے یا عمر ذات کا نام ہے عمر تو ذات کا نام ہے اور نسبت تو اتحصال اور جوڑ اور ربط کا نام ہے وہ تو ایک معنوی چیز ہے اس کا تو کوئی الگ وجود نہیں تو نسبت بول کر میں تابع کا ارادہ یعنی عمر کا ارادہ نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آ گئی تو نسبت بول کر نسبت ہی کا ارادہ میں کر سکتا ہوں انسان بول کر انسان ہی کا میں ارادہ کر سکتا ہوں گایا بکری کا ارادہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے کیا کہا کہ عطف ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے کس کے ذریعے نسبت کے ذریعے اور نسبت کے ذریعے تو تابع مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ نسبت ایک معنوی چیز ہے اور تابع وہ تو ذات کا نام ہے یا لفظ کا نام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا تابع نہیں مراد تابع کی نسبت مراد ہے کلام کے اندر جو نسبت آئی ہے اس کے ذریعے کونسی نسبت مقصود ہے تابع کی نسبت توجہ ہے پھر سنو جانی زیدن و عمرن جانی زیدن و عمرن تو دیکھو یہ عمرن کا عطف کس پر ہے زید پر اور زید کی طرف جا آقا اسناد ہو رہا ہے تو گویا عمر کی طرف بھی کیا ہو رہا ہے جا آقا اسناد کس کے واسطے سے زید کے واسطے سے کیونکہ اس کا عطف زید پر ہے اور ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوف انعالے کا اور ماتوف انعالے تو ہے فاعل جا آدنی زیدن یہ زید تو ہے فاعل تو آگے عمرن بھی کس درجے میں ہے فاعل ہے توجہ ہے تو کلام کے اندر کونسی نسبت ہے یہ جو جاہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو کلام کے اندر یہ جو مجیعت کی نسبت واقع ہو رہی ہے اس نسبت کے ذریعے وہ جو عمر کی نسبت ہے وہ بھی مقصود ہے عمر کی طرف بھی جاہ کی نسبت ہو رہی ہے کس کے واسطے سے زید کے واسطے سے کیونکہ اس کا عطف ہے زہد پر کیونکہ اس کا عطف ہے پھر سنو جعانی زہدن و عمرن جعا کے اسناد کس کی طرف زہد کی طرف تو جعا اور زہد کے ذنبیان کیا آئی نسبت آئی اس نسبت کے ذریعے عمر کا ارادہ صحیح نہیں کیونکہ عمر ذات کا نام ہے اور نسبت تو ایک معنی کا نام ہے ہاں عمر کی طرف جو نسبت ہے اس نسبت کے ذریعے وہ نسبت بھی مقصود ہے اس نسبت کے ذریعے کلام کے اندر جو نسبت واقع ہے اس کے ذریعے یہ نسبت بھی مقصود ہے تو کیا بات ہوئی پھر مطن دیکھئے عطف ایسا تابع ہے مقصود بن نسبتی کہ وہ مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے وہ نسبت الواقعاتی فی الکلامی جو کس میں واقع ہے کلام میں تو وہ نسبت جو کلام میں واقع ہے اس کے ذریعے وہ تابع مقصود ہوتا ہے مجھے بتائیے نسبت کے ذریعے کہ تابع مقصود ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر کیا مقصود ہے تابع کی نسبت مقصود ہے وہ جو نسبت کلام میں واقع ہے اس کے ذریعے وہ نسبت مقصود ہے جو کس کی طرف ہے تابع کی طرف ہے وہ بھی مقصود ہے اور جو مطبوع کی طرف نسبت ہے وہ بھی مقصود ہے بات سمجھ میں آگئی اب بتائیے مجھے کہ عطف ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہے اس نسبت کے ذریعے جو کس میں واقع کلام میں واقع ہے تو کلام میں جو نسبت واقع ہے کیا اس کے ذریعے تابع خود مقصود ہے یا تابع کی نسبت مقصود ہے تابع کی نسبت مقصود ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا اب یاد رکھو یہ جو تابع کی نسبت ہے نا یہ دو طرح ہو سکتی ہے کبھی اس تابع کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوگی کبھی تابع کی نسبت کسی چیز کی طرف ہوگی مثلا دیکھو مثلا دیکھو جعانی زیدون و عمرون میرے پاس زید اور عمر آئے جعا کی نسبت کس کی طرف ہے زید کی طرف اور نیس جعا کی نسبت کس کی طرف ہے عمر کی طرف بھی ہے کس کے واسطے سے زید کے واسطے سے کیونکہ زید فائل ہے تو عمر بھی فائل تو دیکھو جعا کی نسبت ہے تابع کی طرف کس کی طرف میں نے بتایا نا پھر دیکھئے عاطف جو ہے ایسا تابع ہے کہ کلام کے اندر جو نسبت آئے اس نسبت کے ذریعے تابع مقصود ہوتا ہے یا تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے اور تابع کی نسبت دو طرح ہو سکتی ہے کہ تابع کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو رہی ہوگی یا تابع کی نسبت ہو رہی ہوگی کسی دوسری چیز کی طرف دونوں تابع کی نسبتیں ہیں جیسے دیکھو میں نے مساہ ذکر کی جعانی زیدن و عمرون یہاں مجھے بتائیے یہ جعان کی نسبت جیسے زید کی طرف ہو رہی ہے اسی طرح عمر کی طرف ہی تو عمر یہ ہے عطف بھئی اور اس کی نسبت بھی مقصود ہے اس عمر کی اور کون سے نسبت ہے اس کی طرف ہے کسی کی نسبت یا اس کی نسبت ہے کسی کی طرف نسبت نسبت فیل یا شبے فیل وغیرہ کی نسبت ہوگی نا فیل یا یہاں مجیعت ذکر ہے یا نہیں تو وہ مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے کس کے مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے تو یہاں دیکھو وہ عمرون یہ عمر جو ہے یہ عطف ہے اور اس کی نسبت مقصود ہے اس کی اور اس کی نسبت کس قسم کیا یہاں پر اس کی طرف ہے کسی کی نسبت یا اس کی نسبت ہو رہی ہے کسی کی طرف اس کی طرف ہی نسبت ہو رہی ہے مجیعت کی اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے مجیعت کی دوسری مثال دیکھو ادھر دیکھئے زیدن قائمون و زاربون زیدن قائمون و زاربون ترکیب کیا ہے زیدن مبتدہ ہے قائمون ہاں مختصر ترکیب کر رہے ہیں کہ اندر ہر ایک قائمون اور زاربون میں زمیریں نکالیں گے فائبر لیکن قائمون کیا ہے معتوفون و حرف عطف اور زاربون یہ کیا ہے معتوف زیدن قائمون و زاربون تو یہ قائمون یہ خبر ہے اور قائمون کا اسناد ہوتا ہے کس کی خبر کا اسناد ہوتا ہے کس کی طرف مبتدہ کی طرف تو یہ قائمون کا اسناد ہے مبتدہ زید کی طرف اسی طرح زاربون کا عطف خبر پر ہے لہذا اس کا بھی اسناد ہے کس کی طرف مبتدہ کی طرف سمجھ میں آگئی تو لہذا اب یہاں پر دیکھو یہ وزاربن پر نظر رکھو زیدن قائمون وزاربن یہ زاربن یہ ہے تابع یہ ماتوف یہ زاربن توجہ ہے جملہ کیا ہے زیدن قائمون وزاربن تو یہ زاربن کیا ہے ماتوف بحرف ہے یہ ایسا تابع ہے کہ مقصود ہے نسبت کے ذریعے یہ زاربن مقصود ہے نسبت کے ذریعے یا اس کی نسبت مقصود ہے اس کی نسبت مقصود ہے ابھی تو بتایا تابع مقصود نہیں ہو سکتا اس کی نسبت تو یہاں پھر دیکھو زیدن قائمن و زاربن یہ زاربن کیا ہے یہ ہے عطف یہ ہے معطوف یہ ہے معطوف اور یہ حرف عطف وہ کے بعد آ رہا ہے اور معطوف کی کیا تعریف کی وہ ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے تو یہ زاربن ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہے نسبت کے ذریعے یہ زاربن مقصود ہے یا اس کی نسبت مقصود ہے اس کی نسبت مقصود ہے اور اس کی نسبت اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو رہی ہے یعنی زاربن کی نسبت زیدن کی طرف ہو رہی ہے زاربن کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف ہو رہی ہے تو دیکھو پچھلے جملے میں تھا جانی زیدن و عمرن عمرن کی طرف مجیعت کی نسبت ہو رہی تھی یعنی معطوف کی طرف نسبت ہو رہی تھی اور یہاں پر زیدن قائمن و زاربن یہاں پر جو تابع ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے کسی چیز کی طرف تو معطوف دونوں طرح کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو رہی ہو یا ہو سکتا ہے اس معطوف کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو رہی ہو بہرحال جو بھی ہوگی اس کی نسبت کہلائے گی وہ کیا کہلائے گی اس کی نسبت تو معلومہ معطوف کی نسبت دو طرح ہو سکتی ہے یا تو اس کی طرف کسی کی نسبت ہوگی یا اس کی نسبت کسی کی طرف ہوگی آپ پھر ادھر دیکھئے عاطف ایسا تابع ہے کہ جو مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہے مجھے بتائیے وہ نسبت جو کلام میں واقع ہے اس کے ذریعے تابع مقصود ہے یا تابع کی نسبت مقصود ہے تابع کی نسبت مقصود ہے اور تابع کی نسبت دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ تابع کی طرف ہو رہی ہو کوئی نسبت یا تابع کی نسبت ہو رہی ہو کسی چیز کی طرف جانی زیدن و عمرن تابع کون؟ عمر اور عمر کی طرف مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے اور زیدن قائم و زاربن اس کے اندر و زاربن یہ ہے تابع اور اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو رہی ہے یا زاربن کی نسبت ہو رہی ہے مبتدہ کی طرف تو دیکھو تو تابع کی نسبتیں دو طرح ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی طرف کس کی نسبت ہو یا اس کی نسبت کسی کی طرف ہو رہی ہو بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں عطف یعنی المعتوف بالحرف تابع مقصود عطف یعنی جو معتوف بالحرف ہے وہ ایسا تابع ہے مقصود کہ وہ مقصود ہوتا ہے بھئی تابع مقصود ہوتا ہے یا تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے لیکن مقصود کے اندر تو ہوا زمین نائب الفائل ہے اور ہوا زمین لوٹ رہی ہے پیچھے تابع کو تابع موصوف ہے اور مقصود اس کی صفت توجہ ہے عطف تابع مقصود تابع موصوف ہے اور مقصود اس کی صفت ہے اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں کہ عطف تابع مقصود عطف ایسا تابع ہے مقصود جو مقصود ہوتا ہے اور میں نے بتایا تابع نہیں مقصود ہوتا اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے تو تابع ان کے اندر ہوا زمیر اور وہ کس کو راجے تابع کو موصوف کو راجے تو اس سے تو کیا معنی بن رہا ہے کہ تابع مقصود ہوتا ہے توجہ سے سنو تو مقصود ان اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمیر نائب الفائل ہے اور وہ زمیر کس کو لوٹ رہی ہے تابع کو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ جو زمیر موسند علیہ ہے مقصود ان کے اندر ہوا زمیر موسند علیہ ہے نائب الفائل ہے اور مقصود ہوا ہوا زمیر کس کو لوٹ رہی ہے تابع کو تو مقصود وہ تابع ہے یا تابع کی نسبت ہے تابع کی نسبت ہے تو اس ہوا زمیر سے پہلے مزاہ محضوف نکالنا پڑے گا کہ وہ مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے نسبت ہوا مقصود نسبت کا لفظ مزاف نکالنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو چنانچہ یہی صاحب جامی بیان کر رہے ہیں آگے یعنی اس کی نسبت کا قصد کیا گیا ہوگا کسی چیز کی طرف اس تابع کی نسبت کا ارادہ کیا گیا ہوگا کسی چیز کی طرف یا ارادہ کیا گیا ہوگا کسی چیز کی نسبت کا ایلے ہی اس تابع کی طرف مانا سمجھ میں آگیا تابع کی نسبت مقصود ہوگی لیکن وہ تابع کی نسبت ہو سکتا ہے اس کی نسبت کسی کی طرف ہو اور ہو سکتا ہے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو دونوں اس میں آگئیں بات سمجھ میں آگئیں تو مقصود ان کے آگے اے قسیدہ نسبت ہو نکالا صاحب جامی نے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مقصود ان کے اندر ہوا زمین نائب الفائل ہے اور اس سے پتا یوں چل رہا ہے گویا تابع مقصود ہوتا ہے لیکن تابع تو مقصود نہیں اس کی نسبت مقصود ہے تو لہذا اس ہوا زمین سے پہلے مزاہ محضوف چاہیے تو لہذا اس کو کھول کر بتلا دیا کہ اے قسیدہ ہوا نکا بلکہ قسیدہ نسبت ہو اس تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے اور پھر تابع کی نسبت دو طرح ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو اور ہو سکتا ہے اس کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو دونوں تابع کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے تو لہذا یہ دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں اے قسیدہ نسبت ہو الہ شئین یعنی وہ جو تابع کی نسبت ہے کسی چیز کی طرف اس کا ارادہ کیا جائے او نسبت شئین الہی یا وہ جو کسی چیز کی نسبت ہے تابع کی طرف اس نسبت کا ارادہ کیا جائے بن نسبت الواقعاتی فی الکلامی اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے فَقَوْلُهُ بِنْنِسْبَتِ تو کہتے ہیں ماتین کا قول جو بن نسبت آیا مطن میں کیا آیا تابع مقصودون بن نسبتی کہتے ہیں یہ جو بن نسبت کا لفظ ہے جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے کیا چاہیے متعلق چاہیے تو اب یہ کس سے متعلق ہے تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ بِنْنِسْبَتِ کہ ماتین کا قول بن نسبت جار مجرور جو ہے مُتَعَلِّقُم بِالْقَصْدِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْمَقْصُودِ یہ متعلق ہے اس قصد سے المفہوم من المقصود جو مقصود سے سمجھ میں آ رہا ہے لفظ مقصود کون سا سیغہ ہے اس میں مفعول اور اس میں مفعول کے اندر بھی مستر والا معنی ہوتا ہے جیسے فیل کے اندر بھی مستر ہوتا ہے زاربہ کے اندر کون سا مستر ہے زاربہ کے اندر زربن مستر ہے بات سمجھ میں آ گئے یزربو کے اندر بھی زربن مستر ہے زاربن کے اندر بھی زربن مستر ہے مضروب کے اندر بھی زربن مستر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آزربو کے اندر بھی زربن مستر ہے تو جیسے فیل جو ہے مستر پر دلالت کرتا ہے اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی مصدر پر دلالت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بن نسبتی جو جار مجرور آیا یہ اس مصدر سے متعلق ہے جو مقصود سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ اس مصدر سے متعلق ہے جو مقصود اسم مفعول سے سمجھ میں آ رہا ہے بھئی مقصود اسم مفعول ہے اور یہ مصدر پر دلالت کرتا ہے جیسے قصدہ قصدہ کونسا سیغا ہے ماضی کا لیکن اس سے بھی قصد مصدر سمجھ میں آ رہا ہے یقصودو فعل مزارے ہے لیکن اس سے بھی مصدر سمجھ میں آ رہا ہے قاصدن ارادہ کرنے والا اس سے بھی کیا ہے مصدر قصد سمجھ میں آ رہا ہے تو اسی طرح مقصودن اسم مفعول ہے اس سے بھی کیا سمجھ میں آ رہا ہے قصد مصدر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ جو بن نسبتی جار مجرور ہے یہ جو مقصودن سے قصد مصدر سمجھ میں آ رہا ہے یہ بن نسبتی اس مصدر سے متعلق ہے میں نے بتایا تھا جارمہ جرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوں گے یا فیل سے یا مصدر سے یا اس میں فاعل یا اس میں مفہول یا صفت مشبہ یا اس میں تفضیل یا مبالغے کے سیغے یا اس میں فیل کے ساتھ تو مصدر بھی ان میں سے ایک ہے تو لہٰذا مقصود ان سے جو قصد مصدر سمجھ میں آیا یہ بن نسبت اس سے متعلق ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھئے میں نے بتلایا تھا کہ یہ مشکل مقام ہے بھئی تو یہاں یہ جو کہانا فَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَتِ مَاتِن کا قول جو بِالنِّسْبَتْ آیا مُتَعَلِّقُمْ بِالْقَسْدِ یہ متعلق ہو رہا ہے اس قصد مصدر کے ساتھ المفہوم مِنَ الْمَقْصُودِ جو سمجھ میں آ رہا ہے مقصود سے جو مقصود سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے تو یہاں پر شارحین نے مختلف تقریریں کی ہیں بھئی بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہ جو بِالنِّسْبَتْ ہے یہ اس مقصود سے متعلق نہیں بلکہ یہ وہ صحیبِ جامی فرما رہا ہے یہ مقصود سے متعلق نہیں ہے بلکہ مقصود سے جو مصدر سمجھ میں آیا قصد یہ اس کے ساتھ متعلق ہے مصدر سے جو مصدر سمجھ میں آیا یہ اس کے ساتھ متعلق ہے بھئی کیوں یہ مصدر کے ساتھ کیوں متعلق ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایک ہے مقصود اور مقصود یہاں پر اس کے اندر ہوا زمیر نائب الفاعل ہے اور کس کی طرف راجے ہے تابع کو اگر مقصود کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو مانا یہ بن جائے گا عطف ایسا تابع ہے کہ وہ تابع مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے تابع تو مقصود نہیں ہوتا تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے لہذا بن نسبت کو مقصود سے نہ جوڑو بن نسبت کو مقصود سے نہ جوڑو بلکہ مقصود سے مصدر سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر اور اس مصدر کے ساتھ اس کے جوڑو اور مقصود کا اسناد تو ہوا زمیر کی طرف ہے مقصود کا اسناد اور وہ ہوا زمیر تو تابع کو راجے ہے پھر تو تابع مقصود بن جائے گا حالانکہ تابع مقصود نہیں بلکہ یہاں ایک مستر قصد سمجھ میں آ رہا ہے اور اس قصد کا اصناد ہے نسبت تابع کی طرف مقصود کیا ہوتی ہے تابع ہوتا ہے نسبت تابع نسبت تابع تو یہاں قصد مستر سمجھ میں آیا اور اس قصد کی نسبت ہو رہی ہے نسبت تابع تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے توجہ ہے تو بعض شارحین یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت آیا یہ اس مقصود جو عبارت میں مذکور ہے اس سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ قصد مستر سے متعلق ہے جیسے صاحب جامی بھی خود آگے فرما رہے ہیں کہ بن نسبت متعلق بالقصد المفہومی مین المقصود کہ بن نسبت یہ متعلق ہے اس قصد مستر کے ساتھ جو مقصود لفظ سمجھ میں آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئے مقصود سے کیوں نہیں جوڑیں گے کیونکہ پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی تابع مقصود ہو جائے گا کیونکہ مقصود کے اندر ہوا زمیر تو تابع کو راجے ہے اور لہذا کسے جوڑیں گے قصد مستر سے اور اس مستر کا اسنات تابع کی طرف نہیں ہے بلکہ نسبت تابع کی طرف ہے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے بات سمجھ میں آ گئے لیکن زیادہ پسندیدہ قول جو ہے وہ مہرم آفندی والے کا ہے یاد رکھو مہرم آفندی یہ جامی کی عربی شرعہ ہے بھئی مہرم آفندی تو اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ بن نسبت اسی مقصود سے متعلق ہے اس کے لئے الگ قصد نہیں الگ قصد نکالنے کی ضرورت نہیں یہ اسی مقصود سے متعلق ہے کہتے ہیں بھئی آگے صاحب جامی فرمارے کہ بن نسبت کس سے متعلق ہے اس قصد مستر سے جو کس سے سمجھ میں آ رہا ہے مقصود سے سمجھ میں آ رہا ہے تو صاحب جامی نے تو مقصود سے نہیں جوڑا بلکہ مقصود سے جو قصد مستر سمجھ میں آیا اس کے ساتھ جوڑا ہے کہتے ہیں بھئی یہ کلام حقیقت پر مبنی ہے کس بار جب آپ فیل سے جار مجرور کو جوڑتے ہیں تو وہ حقیقت میں اس فیل کے مستر کے ساتھ جوڑتا ہے جب آپ فیل سے جار مجرور کو جوڑتے ہیں تو وہ حقیقت میں کس سے جوڑتا ہے جیسے ضربتو بالعصہ ضربتو بال میں نے پٹائی کی لاتھی سے بالعصہ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہے ضربتو فیل سے لیکن کہتے ہیں حقیقت میں یہ ضربتو فیل سے متعلق نہیں ہے یہ حقیقت میں ضرب مستر جو ضربتو سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ ضرب بالعصا ہے وہ کیا ہے دیکھو میں مصدر بول رہا ہوں وہ ضرب بالعصا ہے توجہ ہے تو جو بھی جار مجرور فیل سے جڑتا ہے یا اس میں فائل سے جڑتا ہے یا اس میں مفہول سے جڑتا ہے وہ حقیقت میں اس کے مصدر سے جڑتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں دیکھو زیدن فداری زیدن زیدن مبتدہ اور فداری خبر لیکن حقیقت میں فدار خبر نہیں ہے یہاں ثابتن خبر ہے کیا خبر ہے ثابتن تو آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں زیدن فداری یہ فدار خبر ہے اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ثابتن خبر ہے اور جب آپ کہتے ہیں ثابتن خبر ہے تو یہ کلام حقیقت پر مبنی ہے حقیقت میں فدار خبر نہیں بلکہ ثابتن خبر ہے نہیں بات سمجھ میں آئی توجہ ہے دیکھو زیدن فدار آپ کہتے ہیں زید مبتدہ ہے اور فدار جار مجرور اس کی ظرف مستقر یہ کیا ہے خبر تو یہ ظاہر کے اعتبار سے کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں فیددار خبر ہے حقیقت میں فیددار خبر نہیں فیددار متعلق ہے ثابتن سے اور وہ ثابتن خبر ہے حقیقت کے اندر تو کبھی آپ یوں کہہ دیتے ہیں یہ فیددار خبر ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے اور کبھی آپ کہہ دیتے ہیں ثابتن خبر ہے یہ کس اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے تو آپ یوں کہہ لیں کہ بن نصوتی متعلق ہے مقصودن سے یہ بن نصوتی کسے متعلق یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے اور آپ کہیں بن نسبتی متعلق ہے قصد سے یہ حقیقت کے اعتبار سے کیونکہ جار مجرور جب اس میں مفہول سے جڑتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کے مستر کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ کلام کس پر مبنی ہے یہ جو صاحب جامعی نے فرمایا کہ بن نسبتی متعلق بالقصد یہ حقیقت پر مبنی ہے کس پر مبنی ہے جیسے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَتِ مُتَعَلِّقُم بِالْقَصْدِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْمَقْصُودِ تو ماتن کا قول بن نسبت جو ہے یہ متعلق ہے اس قصد سے جو سمجھ میں آ رہا ہے مقصود سے تو یہ کلام کس پر مبنی ہے حقیقت پر مبنی ظاہر کے اعتبار سے آپ کہیں گے یہ بن نسبت متعلق ہے مقصود ان سے اور حقیقت کے اعتبار سے اس میں مفہول نہیں بلکہ اس میں مفہول سے جو مستر سمجھ میں آتا ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو لہٰذا بعض علماء نے جو کہا کہ یہ بن نسبت مقصود ان سے نہیں متعلق بلکہ یہاں ایک اور قصد مستر ہے اس سے متعلق ہے نہیں یہ اسی مقصود ان سے متعلق ہے لیکن پھر صاحب جامی نے کیوں قصد کہا وجہ یہ ہے کہ صاحب جامی بتلانا چاہتے ہیں کہ مقصود ان کا نائب الفائل کیا ہے ہوا ہے اور اس سے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ تابع مقصود ہوتا ہے حالانکہ تابع نہیں مقصود بلکہ تابع کی نسبت مقصود ہے لہٰذا لہٰذا اسی لئے آگے انہوں نے مقصود کے بعد اے کس سیدھا نسبت ہو اس مستر دلے سے پہلے یعنی نائب فائل سے پہلے نسبت کا لفظ مضاف محصوف نکال لیا تو اس لئے انہوں نے قصد کو ذکر کیا بھئی ورنہ بات ایک ہی ہے چاہے قصد کہا جائے چاہے مقصود کہا جائے بات سمجھ میں آگئی جی اب اس سارے کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں العطف یعنی المعطوف بالحرف عطف یعنی کہ وہ جو معطوف بالحرف ہے بتلا دیا کہ عطف سے عطف بیان مراد نہیں ہے عطف جب مطلق ہے تو اس سے اس سے معطوف بحرف مراد ہوتا ہے اور نیز یہ بھی پتا چل گیا کہ عطف مستر جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے عطف بمعنی معطوف کے ہے تو کہتے ہیں العطف یعنی المعطوف بالحرف عطف یعنی وہ جو معطوف بالحرف ہے تابع مقصود وہ ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے اَيْقُسِدَ نِسْبَتُهُ إِلَا شَيْئِن یعنی وہ جو اس تابع کی نسبت ہو رہی ہے کسی چیز کی طرف وہ مقصود ہوتی ہے اَوْ نِسْبَتُ شَيْئِنْ إِلَيْهِ یا کسی چیز کی جو نسبت ہو اس تابع کی طرف وہ مقصود ہوتی ہے بِنْنِسْبَتِ الْوَاقِعَةِ فِي الْقَلَامِ اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہے فَقَوْلُهُ بِنْنِسْبَتِ مُتَعَلِّقُمْ بِالْقَسْدِ تو ماتین کا قول بِنْنِسْبَتِ جو جار مجرور آیا یہ متعلق ہے بِالْقَسْدِ اس قصد مصدر کے ساتھ المفہومی من المقصودی جو مقصود سے جو لفظ مقصود سے اپنے مطبوع کے یعنی تابع کی نسبت بھی مقصود ہوتی ہے اور مطبوع کی نسبت بھی مقصود ہوتی ہے اَيْكَمَا يَكُونُ هُوَا مَقصودًا بِتِلْقَنْ نِسْبَتِ یعنی جیسے کہ وہ تابع مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے يَكُونُ مطبوعُهُ اَذًا مقصودًا بِحَا تو اس کا مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے نَحْو جَآنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ جَآنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ تو کہتے ہیں فَعَمْرٌ تَابِعٌ اس جملے میں عمر کیا ہے تابع لِأَنَّهُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى زَيْدٍ اس لیے کیونکہ مَعْطُوف ہے لفظ زید پر عَلَى زَيْدٍ قُسِدَ نِسْبَتُ الْمَجِئِ إِلَيْهِ اس کی طرف بھی مجیعت کی نسبت کا ارادہ کیا گیا ہے بِنِسْبَتِ الْمَجِئِ الْوَاقِعَةِ فِي الْقَلَامِ اس مجیعت کی نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہے کلام کے اندر جو مجیعت کی نسبت واقع ہو رہی ہے اس کے ذریعے یہ تابع کی نسبت کا بھی ارادہ کیا گیا ہے وَقَمَا أَنَّ نِسْبَتَ الْمَجِئِ إِلَيْهِ مَقْصُودَتٌ اور جیسے کہ تابع کی طرف مجیعت کی جو نسبت ہے وہ مقصود ہے قَذَلِكَ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ زَيْدٍ اللَّذِي هُوَ مَتْبُعُهُ اَيْزَنْ مَقْصُودَتٌ اسی طرح مجیعت کے جو نسبت ہے زید کی طرف اللَّذِي هُوَ مَتْبُعُهُ جو اس تابع کا مطبوع ہے اَيْزَنْ مَقْصُودَتٌ یہ نسبت بھی مقصود ہے ادھر دیکھئے جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زَيْدٌ مَتْبُعُ ہے اور عَمْرٌ اس کا تابع ہے مَعْتُوف ہے اور کلام میں کونسی نسبت ہو ذکر ہے مجیعت تو اس مجیعت کی نسبت کے ذریعے وہ عمر جو تابع ہے اس کی نسبت بھی مقصود اور مطبوع اس کی نسبت بھی مقصود ہے معا مطبوع ہی کہا تھا یعنی تعریف کے اندر مطبوع کی نسبت بھی مقصود تابع کی نسبت بھی مقصود اور مطبوع کی نسبت بھی مقصود یہ معنی ہے پھر دیکھئے اور جیسے کہ تابع کی طرف جو مجیعت کی نسبت ہے وہ مقصود ہے اسی طرح اس مجیعت کی جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف جو اس تابع کا مطبوع ہے تو زید کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے یہ بھی مقصود ہے تو ماتین کا قول جو اوپر آیا تھا مقصود بن نسبت احتراز عن غیر البدل من التوابع اس کے ذریعے احتراز ہے بدل کے علاوہ توابع سے احتراز عن غیر البدل من التوابع توابع میں سے بدل کے علاوہ ان سے احتراز ہو گیا ادھر دیکھئے میں نے بتایا تھا کل توابع پانچ عطف کی تو بات چل رہی ہے باقی چار توابع رہ گئے اور باقی چار توابع میں سے جب کہا ایسا تابع جو مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے تو صفت بھی نکل گئی وہ مقصود نہیں تعقید بھی نکل گئی وہ مقصود نہیں اسی طرح اچھے بیان بھی نکل گیا وہ مقصود نہیں تو لہذا مقصود یہ معنی ہے فَقَوْلُهُ مَقصودٌ بِالنِّسْبَتِ تو ماتین کا قول مقصودٌ بِالنِّسْبَتِ جو ہے احتراز ان عن غیر البدل من التوابع یہ احتراز ہے بدل کے علاوہ توابع سے لئنہا غیر مقصودتن اس لئے کیونکہ یہ جو باقی توابع ہیں بدل کے علاوہ غیر مقصودتن یہ مقصود نہیں تو یہ نکل گئے بلی المقصود مطبوعاتوها بلکہ مقصود ان کے مطبوعات ہوتے ہیں صفت نہیں مقصود بلکہ صفت کا مطبوع یعنی موصوف مقصود ہے تعقید نہیں مقصود بلکہ اس کا مطبوع یعنی مؤکد مقصود ہے عطفِ بیان نہیں مقصود بلکہ اس کا مطبوع یعنی ماتوفن علی مقصود ہے اب صرف بدل رہ گیا کیا رہ گیا بدل ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے بدل ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے تو جب آگے کہا نا مَا عَمَتْبُعِهِ کیا کہا ساتھ اپنے مطبوع کے مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے بھئی بدل میں تو مطبوع مقصود نہیں ہوتا بدل میں تو مطبوع یعنی مبدل منہو مقصود نہیں تو معا مطبوع ہی کی قید کے ذریعے بدل بھی نکل جائے گا تو کہتے ہیں لئن نہا غیر مقصودتین کیونکہ یہ جو باقی طوابیں ہیں بدل کے علاوہ یہ مقصود نہیں ہیں بلی المقصود مطبوعاتوہا بلکہ مقصود جو ہیں وہ ان کے مطبوعات ہوتے ہیں وَقَوْلُهُ مَعَ مَتْبُوعِهِ اور ماتین کا قول جو مَعَ مَتْبُوعِهِ آیا احتراز عن البدل یہ احتراز ہے بدل سے لئننہو المقصود دون مطبوع ہی اس لئے کیونکہ بدل مقصود ہوتا ہے نہ کہ اس کا مطبوع اس کا مطبوع مقصود نہیں اور باتین نے تو کیا کہا مَعَ مَتْبُوعِهِ مطبوع بھی کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے تو بدل نکل گیا بات سمجھ میں آگئے قِيلَ يَخْرُجُ بِقَوْلِهِ مَعَ مَتْبُوعِهِ الْمَعْتُوفُ بِلَا وَبَلْ وَلَكِن وَأَمْ وَإِمَّا وَأَوْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنِّسْبَةِ مَعَهَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ لَا كِلَاهُمَا یہاں سے ایک احتراز اور پھر اس کا جواب ذکر کریں گے احتراز یہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ معطوف بحرف وہ ہے جہاں تابع بھی مقصود ہوتا ہے اور مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ تابع جو معطوف ہوں لَا کے ذریعے بَل کے ذریعے لَا كِن کے ذریعے أَم کے ذریعے اِمَّا کے ذریعے یا أَو کے ذریعے یہ سارے نکل گئے کیونکہ ان میں سے ایک مقصود ہوتا ہے دونوں مقصود نہیں ہوتے مثلا دیکھو جَعَنِ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ جَعَنِ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ یہ لا کیا ہے حرف عطف ہے اور نفی کا فائدہ دے رہا ہے جیسے فا بھی حرف عطف ہے اور وہ ترتیب کا فائدہ دیتی ہے توجہ ہے تو یہ لا بھی کیا ہے حرف عطف اس لا عمرن یہ لا کی ذریعے سے عمر کا عطف ہو رہا ہے کس پر زید پر توجہ ہے تو جَعَنِ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ ترجمہ کیا ہے میرے پاس زید آیا لا عمرن عمر نہیں تو کلام میں کون سے نسبت ہے مجیعت والی اور یہ مجیعت دونوں کی یہاں مقصود ہے یا صرف زید کی زید کی تو دیکھا دونوں میں سے ایک مقصود ہے مطابع مقصود نہیں تو یہ تو آپ کی تعریف سے خارج ہوگی آپ نے تو کہا دونوں مقصود ہوں گے اسی طرح بل ہے بل آپ نے کسی سے کہا جانی زیدن پھر اچانک خیال ہوا میں نے تو کس کے بارے میں بتانا تھا عمر کے بارے میں تو آپ فوراں کہتے ہیں میرے پاس زید آیا بلکہ عمر علماء نح فرماتے ہیں اس کلام کا معنی یہ ہے کہ عمر آیا ہے اور باقی جو پہلے ذکر تھا زید کہتے ہیں وہ مسکوت عنہ ہے یعنی اس کے بارے میں سکوت ہے مصدر میں نے کہا جانی زیدن بل عمرن میرے پاس زید آیا بلکہ عمر تو مجید میں نے پہلے زید کی طرف نسبت کی تھی پھر بلکہ ذریعے پھیر کر کس کی طرف نسبت کر دی عمر کی طرف نہیں توجہ جانی زیدن بل عمرن میرے پاس زید آیا بلکہ عمر پہلے میں نے مجید کی نسبت کس کی طرف کی زید پھر میں نے بلکہ ذریعے پھیر کر کس کی طرف کر دی عمر معلومہ عمر آیا ہے اور زید اس کا یہ معنی نہیں کہ زیدن نہیں آیا بلکہ زید کے بارے میں خاموشی ہے ہو سکتا ہے آیا ہو ہو سکتا ہے نہ آیا ہو اس میں دون احتمال ہیں اس کی نفی نہیں ہے بس آپ نے مجیعت کی نسبت زید سے پھیر کر عمر کی طرف کر دی کس کے ذریعے بل کے ذریعے تو جا انی زیدن بل عمرن آیا میرے پاس زید بلکہ عمر تو جو بل سے ماقبل ہوگا وہ مسکوت عنہو ہے پھر دہرائی زبان سے وہ کیا ہے مسکوت عنہو سکوت کا معنی ہے خاموشی یعنی اس کے بارے میں سکوت ہے خاموشی ہے اب بتائیے جا انی زیدن بل عمرن مجیعت کی نسبت دونوں کی طرف ہے یا صرف عمر کی طرف ہے صرف عمر کی طرف ہے تو یہ بھی تعریف سے نکل گیا آپ نے تو کہا تھا تابع اور مطبو دونوں مقصود ہوں گے یہ طرح سمجھ میں آ رہا ہے تیسرا لیکن یاد رکھو لیکن دو کلاموں کے بیچ میں آتا ہے ایک جانب نفی ہو تو دوسری جانب اثبات ہو اگر پہلے نفی ہے تو بعد میں اثبات ہونا چاہیے اور اگر پہلے اثبات ہے تو بعد میں نفی ہونی چاہیے جا انی زیدن لیکن عمر لم یجی جانی زیدن زید میرے پاس آیا لیکن عمر لم یجی لیکن عمر نہیں آیا تو یہ لیکن حرف عطف ہے لیکن اس کے ماقبل اور ماباد کلام ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے نفی اور اثبات کے اندر اب بتائیے جانی زیدن میرے پاس زید آیا لیکن عمر لم یجی لیکن عمر نہیں آیا اب مجھے بتائیے مجیعت کی نسبت دونوں کی طرف ہے یا صرف زید کی طرف ہے صرف زید کی طرف تو یہ بھی آپ کی تعریف سے نکل گیا آپ نے تو کیا کہا تھا دونوں مقصود بن نسبت ہوں گے نیز اسی طرح عام ہے امہ ہے اور او جانی زیدن او عمرن جانی زیدن او عمرن میرے پاس زید آیا یا عمر آیا تو کیا پتہ چلا دونوں آئے ہیں دونوں میں سے ایک آیا ہے دونوں میں سے ایک آیا ہے اگرچہ آپ نے تعییم نہیں کی کوئی کونس آیا ہے لیکن دونوں میں سے ایک تو یہ بھی آپ کی تعریف سے خارج کیونکہ یہاں دونوں مقصود بن نسبت نہیں ہے مجیعت دونوں کی نہیں ہے بلکہ ایک کی ہے اسی طرح ایمہ ہے یا میرے پاس زید آیا یا عمر آیا یہاں بھی اسی طرح دونوں میں سے ایک ہے تو یہ بھی ایمہ بھی تعریف سے نکل گیا اسی طرح عام ہے کیا اس گھر میں زید ہے یا عمر ہے تو دونوں میں سے ایک کے بارے میں سوال ہے کیا گھر میں زید ہے یا عمر یہاں بھی ایک ہے دونوں میں سے گھر کے اندر اس کی تعیین کا آپ سوال کر رہے ہیں تو مقصود دونوں نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے ایک مقصود ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ کون سوالہ ہے ان دونوں میں سے گھر کے اندر تو یہ سارے نکل گئے ان کے ذریعے جب عاطف ہوگا آپ تو تعریف کس کی کر رہے ہیں وہ جو معطوف بحرف ہو اور یہ بھی سارے روح عاطف ہیں تو ان کے ذریعے جو معطوف ہوگا وہ تو سارے نکل گئے ان میں ایک مقصود ہوتا ہے دونوں مقصود نہیں ہوتے بات سمجھ میں آگئے تو یہ اعتراض ہے آگے جواب دیں گے پہلے اعتراض دیکھ لیجئے کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے یا خروج بی قولی ہی معا مطبوعی ہی کہتے ہیں ماتین کا قول جو معا مطبوعی ہی آیا تھا ماتین کا قول اوپر تعریف میں کیا آیا تھا معا مطبوعی ہی اس کے ذریعے نکل گیا المعتوف بلا اس لیے کیونکہ وہ جو مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے معا ہا ان حروف کے ساتھ اہد الامرینی وہ دو چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے من الطابع والمطبوع یعنی کہ طابع اور مطبوع ان میں سے ایک مقصود ہوتا ہے لَا كِلَهُمَا دُونَو مقصود نہیں ہوتے بھئی وَأُجِبَ اور اس کا جواب دیا گیا ہے بعض علماء پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ادھر دیکھئے کہتے ہیں متن کے تعریف میں آیا کہ تابع بھی مقصود ہونا چاہیے اور مطبوع بھی تابع کے مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ وہ مطبوع کی فرا نہ ہو تابع کے مقصود ہونے کا کیا مانا جیسے دیکھو صفت صفت موصوف کی فرا ہے اس کو صرف موصوف کی وضاحت یا تخصیص کے لئے لائے جاتا ہے تو اصل مقصود کون ہے موصوف اور صفت وہ اسی موصوف کی فرا ہے یعنی وہ کوئی مستقل مقصود نہیں وہ مستقل نہیں بلکہ فرا ہے مستقل نہیں بلکہ فرا ہے اسی طرح جانی القوم کلہم القوم مؤکد اور کلہم تاقید یہ کلہم کوئی مستقل جو ہے یہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بھی مؤکد کی فرا ہے اسی میں شمول کا معنی پیدا کر رہا ہے یعنی صفت اسی موصوف میں تخصیص یا توزیخ پیدا کرتی ہے تو توجہ ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی جو تابع ہے وہ مطبوع کی فرا ہے مستقل نہیں کوئی الگ چیز نہیں توجہ ہے تھی طرح آتھے بیان ہے جانی ابو حفظ عمرو یہ عمر کوئی مستقل نہیں ہے یہ اسی ابو حفظ کی وضاحت کر رہا ہے تو یہ جو تین توابع ہیں ان کے اندر تابع فرا ہے کس کی مطبوع کی یعنی مستقل چیز نہیں ہے اسی کی وضاحت وغیرہ کر رہا ہے اسی کے وضاحت کر رہا ہے تو انہوں نے عطف کی تعریف کی جس میں تابع بھی کیا ہو مقصود مقصود ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مستقل ہونا چاہیے وہ فرا نہیں ہونا چاہیے وہ مطبوع کی فرا نہیں اور نیس نیس مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے عطف کے ذریعے مطبوع کے مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مطبوع کو تمہید کے طور پر ذکر نہ کیا جائے جیسے بدل میں ہوتا ہے مبدل مینہو کو تمہید کے طور پر ذکر کرتے ہیں وہ کوئی مستقل مراد نہیں ہوتا مراد کیا ہوتا ہے مقصود کیا ہوتا ہے بدل توجہ ہے مبدل مینہو کو کس لئے ذکر کرتے ہیں صرف تمہید کے طور پر وہ مستقل مقصود نہیں تو عطف کے اندر تابع بھی مقصود ہوتا ہے اور مطبوع بھی مطبوع کے مقصود ہونے کا کیا معنی کہ وہ تمہید کے طور پر نہیں ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مطبوع کو تمہید کے طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے اور اسی طرح تابع کے مقصود ہونے کا کیا معنی ہے کہ وہ مطبوع کی فرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مستقل ہونا چاہیے نہیں توجہ مشکل بات ہے دیکھئے ذرا پہلے پھر دیکھ رہے ہیں صاحب جامعی کے الفاظ اور اچھے الفاظ میں ذکر کریں گے اگر بات سمجھ میں نہ آئی میں پھر وضاحت کرتا ہوں وَعُجِبَا اور جواب دیا گیا ہے اس اعتراض کا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْنِ الْمَتْبُوعِ مَقْصُودًا بِنْنِسْبَتِ مَتْبُوع کے مقصود بِنْنِسْبَتِ ہونے سے مراد یہ ہے اللہ يُسْكَرَ لِتَوْتِعَةِ ذِكْرِ تَابِعِ توتیع کہتے ہیں تمہید کو توتیع کسے کہتے ہیں تمہید کو وَتَّعَيُوَتِعُ تَوْتِعَةً تَفْعِلَةٌ مَسْتَر ہے بھئی اللہ يُسْكَرَ لِتَوْتِعَةِ ذِكْرِ تَابِعِ کہ مطبوع جو ہے اس کو تابع کے ذکر کے لیے بطور تمہید ذکر نہ کیا جائے اللہ يُسْكَرَ کہ مطبوع کو ذکر نہ کیا جائے لِتَوْتِعَةِ ذِكْرِ تَابِعِ بطور تمہید کے تابع کے ذکر کے لیے مبدل مینہو کو کس لیے ذکر کرتے ہیں بطور تمہید کے کس کے لیے بدل کے لیے اصل مقصود بدل ہوتا ہے تو کہتے ہیں مطبوع کے مقصود ہونے کا یہ مطلب ہے اس کو بطور تمہید کے ذکر نہ کیا جائے توجہ ہے یعنی وہ مستقل ہو کیا ہو مستقل ہو وہ تابع کے لیے بطور تمہید کے نہ ہو اور نیز وَبِكَوْنِ تَابِعِ مَقصُودًا بِن نِسْبَتِ اور تابع کے مقصود بِن نِسْبَت ہونے سے مراد یہ ہے اَن لَا يَكُونَكَ الْفَرْعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ کہ وہ تابع مطبوع پر فرع کی طرح نہ ہو جیسے تابع کی کیا ہوتی ہے فرع اسی کی وضاحت کرتی ہے کوئی مستقل الگ چیز ذکر نہیں ہوتی تو کہتے ہیں تابع کے مقصود بِن نِسْبَت ہونے سے مراد یہ ہے اَن لَا يَكُونَكَ الْفَرْعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ کہ وہ مطبوع پر فرع کی طرح نہ ہو من غیر استقلال ان بھی اے من غیر استقلال ان بھی تابع یعنی وہ مستقل نہ ہو وہ تابع مستقل نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی ولا شک اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اَنَّ الْمَعْتُوفَ وَالْمَعْتُوفَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْحُرُوفِ السِّتَّتِ کہ وہ جو ماتوف اور ماتوف علیہ ہیں بِتِلْكَ الْحُرُوفِ السِّتَّتِ ان چھے حروف کے ذریعے مقصودانِ بِالنِّسْبَتِ مَعْن یہ دونوں مقصودانِ بِالنِّسْبَتِ یہ ماتوف اور ماتوف ان علیہ دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں مَعَنْ اِكَٹھے ہی بِهَادَ الْمَعْنَ اس معنی کے ساتھ اس اس معنی کے ساتھ بھئے دیکھئے نا یہ جو چھے حروف ہیں ان چھے حروف کے ذریعے اَحَدُ الْأَمْرَيْنَ مقصود ہوتا ہے یا بعض میں تابع بعض میں مطبوع تو آپ کی تعریف جامع نہیں کیونکہ چھے حروف عاطفہ کے ذریعے جب عاطف کیا جائے تو وہ ماتوف تعریف سے نکل گیا آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں ماتوف بالحرف کی تو لَا بَلْ لَكِنْ أَمْ اِمَّا اَوْ اِن کے ذریعے جو عاطف ماتوف ہوگا وہ تو آپ کی تعریف سے نکل گیا وہاں تو دونوں مقصود نہیں ہیں بعض جگہ تابع مقصود ہے بعض جگہ مطبوع مقصود ہے تو بتلا رہے ہیں کہ تابع کے مقصود بن نسبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرہ نہ ہو وہ مطبوع کے لئے فرہ نہ ہو اور یہ جو حروف عاطف ہیں ان کے بعد جو تابع ذکر ہوتا ہے وہ بھی فرہ نہیں ہوتا وہ مستقل ذکر ہوتا ہے ان چھے کے بعد جو تابع ہوتا ہے جو معتوف ہوتا ہے وہ فرہ نہیں ہوتا مقبل کے لئے صفت تاقید وغیرہ نہیں ہوتا وہ مستقل ہوتا ہے مثلا جانی زیدن لا عمرن میرے پاس زید آیا عمر نہیں میرے پاس عمر نہیں مطبوع کون زید اور تابع کون عمر تو مجھے بتائیے کیا عمر یہ زید کی فرہ ہے یا عمر مستقل ایک الگ ذات ہے مستقل ایک الگ ذات ہے یا دوسری مثال لے لو جانی زیدن بل عمرن یہاں بھی زید اور ماد میں عمر ہے اور یہ عمر زید کے لئے کوئی فرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل ہے جبکہ صفت وہ تو فرہ تھی موصوف کی تاقید وہ تو فرہ تھی موقد کی اور اس درعات فے بیان وہ تو فرہ تھی معتوف انعالی کی تو تابع کو فرہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کے ذریعے جو معتوف آتا ہے ان میں سے کوئی بھی فرہ نہیں اور نیس مطبوع مقصود بن نسبت ہو اس کا کیا مطلب تھا مطبوع بھی مقصود بن نسبت ہے کیا مانا مقصود بن نسبت ہونے کا کہ وہ بطور تمہید کے نہ ذکر کیا جائے جیسے مبدل مینہوں کو بطور تمہید کے ذکر کرتے ہیں کس کے لئے بدل کے لئے جبکہ یہاں پر جانی زیدن لا عمرن کیا زید کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے عمر کے لئے نہیں زید مستقل مقصود ہے توجہ ہے یا میں کہتا ہوں جانی زیدن بل عمرن یہاں بھی زید مستقل مقصود ہے تو ان حروف کے ذریعے جو تابع اور مطبوع آئیں گے ان میں جو مطبوع ہے وہ مستقل مقصود ہوتا ہے اور جو تابع ہوتا ہے وہ مستقل مقصود ہوتا ہے مطبوع ایسا نہیں کہ اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہو ان حروف میں اور تابع ایسا نہیں جو مطبوع کی فرہ ہو بلکہ وہ مستقل ہوتا ہے تو دونوں کیا ہوتے ہیں مستقل تو مقصود بن نسبت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں مقصود ہوں دونوں کیونکہ ان چھے میں تو دونوں ایک وقت میں مقصود نہیں ہیں دونوں میں سے ایک مقصود ہے کہتے ہیں بھئی کہ مطلب یہ ہے کہ جو مطبوع ذکر ہو وہ بطور تمہید کے نہیں ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے اور جو تابع ذکر ہو وہ بطور فرع کے نہیں ہونا چاہیے وہ بھی مستقل ہونا چاہیے یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ دونوں اکٹھے مقصود ہونے چاہیے یہ مطلب نہیں کہ دونوں اکٹھے مقصود ہونے چاہیے بس جو تابع ذکر ہے وہ فرانی ہونی چاہیے مستقل ہونا چاہیے جو مطبوع ذکر ہے وہ تمہید نہیں ہونی چاہیے وہ مستقل ہونا چاہیے اور ان میں مستقل ہیں سب میں اگرچہ دونوں میں سے ایک مراد ہوتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے مراد ہونے چاہیے بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں کیا مطلب کہ تابع کے ساتھ مطبوع میں مقصود ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے مقصود ہونے ضروری ہیں ورنہ تو یہ چھ حروف کے ذریعے جو معطوف ہوگا وہ تو نکل جائے گا بلکہ مطلب کیا ہے کہ مطبع مستقل ذکر ہو تمہید کے طور پر ذکر نہ ہو اور تابع فرہ کے طور پر ذکر نہ ہو بلکہ مستقل ذکر ہو مستقل مقصود ہو اور ان میں تو ایسا ہی ہے اگرچہ مراد دونوں میں سے ایک ہوتا ہے لیکن ہوتے دونوں مستقل ہیں نہ تابع مطبع کی فرہ ہے اور نہ مطبوع بطور تمہید کے ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَعُجِبَ اور جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِ الْمَطْبُعِ مَقصوداً بِالنِّسْبَتِ کہ مطبوع کے مقصود بِالنِّسْبَتِ ہونے سے مراد یہ ہے اللہ يُذْکَرَ لِتَوْطِعَةِ ذِكْرِ تَابعِ کہ اس کو تابع کے ذکر کے لیے بطور تمہید کے ذکر نہ کیا جائے کہ اللہ يُذْکَرَ کہ مطبوع کو ذکر نہ کیا جائے لِتَوْطِعَ ذِكْرِ تَابعِ کہ وہ تمہید ہو تابع کے ذکر کے لیے وَبِكَوْنِ تَابعِ مَقصوداً بِالنِّسْبَتِ اور تابع کے مقصود بِالنِّسْبَتِ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اَن لَا يَكُونَكَ الْفَرْعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ کہ تابع جو ہے وہ فرہ نہ ہو مطبوع پر یعنی مطبوع کے لیے وہ فرہ نہ ہو من غیر استقلال بھی بغیر استقلال کے بھی کی ضمیق تابع کو راجع من غیر استقلال بھی تابع یعنی تابع مستقل نہ ہو فرہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے وَلَا شَكْ قَانَ الْمَعْتُوفَ وَالْمَعْتُوفَ عَلَيْهِ بِتِلْقَ الْحُرُوفِ سِتَّتِ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو ماتوف اور ماتوف انعالے ہیں ان چھے حروف کے ذریعے مقصودانی وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں بِن نسبتی اس نسبت کے ذریعے مَعَنْ اِكَٹْتِهِ بِهَادَ الْمَعْنَى اسی مَعْنَى کے ساتھ یعنی دونوں مستقلن ذکر ہوتے ہیں مطبوع کے مقصود بِن نسبت ہونے کا کیا مانا؟ کہ وہ مستقلن ذکر ہو اور تابع کے مقصود بِن نسبت ہونے کا کیا مانا؟ کہ مستقلن ذکر ہو اور یہ دہاں ماتوف اور ماتوف علیہ اسی مانا کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں یعنی دونوں مستقل ہوتے ہیں ان میں سے تابع وہ مطبوع کی فرہ نہیں ہوتا اور مطبوع وہ تابع کے لیے تمہید نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی